فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثم قال يا معاس فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثم قال يا معاس فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثم قال اتدری ما حق اللہ علی العباد قلتو اللہ ورسوله اعلم قال ان یعبدوا اللہ ولا یشركوا به شئیہ ثم قال اتدری ما حق العباد علی اللہ تعالی قلتو اللہ ورسوله اعلم قال ان لا یعذیبه او کما صال سیدنا و هادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محترم بزرگو اور دوستو میرے غیور نوجوان ساتھیو اس وقت ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمانوں کو بلکہ اکثر انسانوں کو کہا جائے جو پریشانیاں اور جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور جو لاحق ہیں معاشرتی اعتبار سے تمدنی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے پریشانیاں اور جو فتنے جنم لے رہے ہیں جنم لے چکے ہیں اپنی لپیٹ میں ہمیں اور آپ کو لے چکے ہیں یا لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہر کوئی ایک مستریب بے چین اور پریشان سا رذر آتا رہتا ہے اور یہ سوال سے اڑتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے اس پریشانی کا مدعوہ کیا ہے اس کا علاج کیا ہے کونسی وہ تدبیر ہے جس کے ذریعے سے ان پریشانیوں سے نکلا جا سکتا ہے ظاہر ہے یہ تدبیر ہم نہیں بتا سکتے ہیں اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں جو خود پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہو جو خود بے چینیوں کا شکار ہو جو خود پتنے میں گھیرا ہوا اور مبتلہ ہو وہ اس کا حل کہاں سے بتائے گا اور ہم خود اپنی پریشانی نہیں دور کر سکتے ہیں تو دوسرے کی پریشانی کہاں سے دور کریں گے تو نہ ہماری افتیار میں ہے کسی کی پریشانی دور کر دینا اور نہ اس تدبیر لے کر کے آنا جس کے ذریعے سے ہماری آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں ظاہر ہے یہ بات وہی بتا سکتا ہے جو خود اس فتنے میں مبتلہ نہ ہو یہ بات وہی بتا سکتا ہے جو خود اس پریشانی میں مبتلہ نہیں ہے اور اس پریشانی کو وہی دور کر سکتا ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے یعنی میرا رب اور میرا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور لائے ہوئے طریقے اور بتلائے ہوئے تدبیریں یہی ہمارے اور آپ کے لئے کارگر ہو سکتے ہیں کوئی اور طریقہ داہینے اور بائیں جا کر کے یہ سمجھا جائے کہ اس سے ہماری پریشانی حل ہو جائے گی یہ ہمیں اور آپ کو ایک دھوکہ سا لگا ہے اور لگتا چلا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے پاؤں اور اُلکتے چلے جا رہے ہیں اور پریشانیوں میں پھستے چلے جا رہے ہیں پریشانیوں کا علاج کیا ہے مدعوہ کیا ہے اللہ نے کیا بتایا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ایک حدیث نقل کرتا ہوں ایک حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں اسی میں اپنی بات پوری کروں گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے ایک زبردست صحابی ہے اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے عاصم المرتبت ہوا کرتا ہے یہ فرماتے ہیں کنظر اتفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حماری میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیشے بیٹھا ہوا تھا عرب کا دستور یہ تھا کہ گھوڑے پہ کبھی دو سٹ بناتے تھے کبھی خچر پہ دو سٹ بناتے کبھی اونڈ پہ دو تین سٹ بنا دیتے اور کبھی گھدے پہ دو سٹ بنا دیتے ایک شخص آگے بیٹھ جاتا اور ایک شخص پیچھے بیٹھ جاتا جو آگے بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ ایک طرح سے ڈرائیور ہوتا تھا ڈرائیو کرتا تھا اور جو پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اسے ردیف کہتے تھے کہتے ہیں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا یعنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری چلا رہے تھے میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہ قرب کو بتا رہے ہیں اپنی نزی کی کو بتا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی صرف کجاوے کی جو بیچ میں ایک لکڑی لگتی ہے موٹی سی وہی بیچ میں حائل تھی اور دوسری کوئی چیز نہیں یعنی آقا سے بہت قریب ملک کر کے بیٹھا ہوا تھا جیسے ہمارے ہاں پہلے سکوڈر چل دی تھی تو دو سٹیٹہ جو ہوتی تھی اس میں آگے ایک شخص بیٹھ کر کے چلاتا تھا پیچھے والا بیٹھ کر کے اگلی والی سٹیٹ پہ ایک نوہ پتلہ سا لگا رہتا تھا اس کو پکڑے رہتے تھے تو یہ کنڈیشن تھی سمجھ لیجئے وہ بیٹھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل لذی اللہ تعالیٰ لہو کی یہ فرماتے ہیں کہ اتنا قریب میں لگ کر کے بیٹھا ہوا ہوں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے بہت چپک کر کے آقا سے بیٹھا ہوا ہوں میرے اور آپ کے درمیان اگر کسی چیز کا فاصلہ کہا جا سکتا ہے تو یہ کجابی کی وہ لکڑی جو بیٹھ میں لگی ہوئی تھی دوسرا کوئی فاصلہ نہیں ہے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور آواز دے کر کے کیا فرمایا یا معاذ اے معاذ بن جبل میں نے فرمایا اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو میں آپ کی جناب میں موجود ہوں اور یہاں موجودگی میرے لئے باعث سعادت ہے میری خود بستی کی علامت ہے میری نکبستی کی علامت ہے اب فرمایے اب کیا کہہ رہے ہیں میں نے جواب دیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لئے قموش ہو گئے اور اس کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دھورایا ریپیٹ کیا پھر فرمایا یا معاذ بن جبل اے معاذ بن جبل میں نے پھر جواب دیا لبئیکا وسعدیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ہوں آپ کی جناب میں حاضری کی سعادت بٹور رہا ہوں آپ فرمایے اب کیا کہہ رہے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد سہمارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے پکارا اور فرمایے اے معاذ اے معاذ بن جبل میں نے پھر یہی جواب دیا لبئیکا وسعدیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار میں نے جب جواب دیا تیسری بار میں نے جب کہا اور تیسری بار اپنی حاضری کی بات جب میں نے کی تب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اگلی بات فرمائی جو فرمانی ہے جو بتانی ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل یا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دور تو تھے نہیں خود فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی اگر آپ رکاوٹ کہہ سکتے ہیں تو کجاوے کی ایک لکڑی تھی اور کوئی دوسری چیز نہیں تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بہت قریب بیٹا ہوا تھا ایسا نہیں کہ میں کہیں بہت دور تھا جس کی وجہ سے آپ کو مجھے پکارنا پڑتا اور دھیان دلانا پڑتا میں آپ سے بہت قریب لک کر کے بیٹا ہوا تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتوہ نہیں حضرت معاذ بن جبل نضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین مرتوہ پکارا اور ایک مرتوہ پکارنے کے بعد اگر وہ جواب نہ دیتے تو پھر پکارنا سمجھ میں آتا ہے دوبارہ پکارنے کے بعد وہ جواب نہ دیتے تو پھر بلانا سمجھ میں آتا ہے یہاں ہر مرتوہ وہ جواب بھی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں حضرت معاذ بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پکار پر جواب بھی دے رہے ہیں ان کو بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں نہ سننے کا انکان نہیں ہے دور دور تک دوسرے یہ کہ نہ صرف سننے ہیں بلکہ ہر پکار پر لبے ایک بھی کہہ رہے ہیں اس کے بوجود آتا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے جا رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام اور ان کے نائبین کا یہ سریعتہ رہا ہے کہ جب کوئی اہم بات بتلانی مقصود ہوتی تھی جب کوئی اہم بات کہنی مقصود ہوتی تھی تو پھر وہ سامنے والے کو پوری طرح سے متوجہ کر لیتے تھے تاکہ وہ ہمتن گوش ہو کر کے سنے پوری توجہ کے ساتھ سنے دن کے کانوں سے سنے تب وہ بات اس کے دل و دماغ میں بیٹھے گی اور اترے گی اور وہ خود محفوظ کرے گا اس پر عمل کرے گا پھر وہ دوسروں کو بتلائے گا دوسرا تیسرے کو بتلائے گا اس طرح سے اگر باتیں کہہ دی جائیں جبکہ سامنے والا متوجہ نہیں ہے اس کے اندر صلب نہیں ہے اس کے اندر چاہت نہیں ہے وہ بیٹھا ہوا سو رہا ہے وہ توجہ نہیں کر رہا ہے وہ خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ سننا نہیں چاہتا ہے ہم زبردستی کان میں ٹھوسنا چاہے رہے ہیں تو پھر ایک تو اس کے دل دماغ میں وہ بات اترنے والی نہیں ہے اور اگر اتر بھی گئی کسی طرح سے تو پھر وہ ٹیکنے والی نہیں ہے ایسا لگے گا جیسے ہم نے گمبت پہ پانی ڈال دیا ہے اٹھ کے اٹھے مٹھ کے پہ ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے وہاں ایک خطرہ ٹیکنے والا نہیں یہی صورت حل بن گیا کرتی ہے اس لئے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ فرمایا یہ طریقہ ہے اپنی بات رکھنے کا یہ طریقہ ہے سامنے کو متوجہ کرنے کا یہ طریقہ ہے سامنے کے دل دماغ میں بات کو بٹھلانے کا جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ عارف وقت فرماتے ہیں آب کم جو چشنگی آور بدر پانی کم سلاش کی دیئے پانی کم ڈھوڑیئے پہلے پیاس پیدا کی دیئے جب آپ کے اندر پیاس ہوگی پانی ملے گا پھر آپ پیئیں گے تو اس سے دل دماغ کو تراوٹ محسوس ہوگی ایک ایک رگ اس سے تر ہو جائے گی ایک سکون ملے گا اور اگر پیاس ہے ہی نہیں زبردستی پانی ڈھکے لے جا رہے ہیں تو پیس تو اترے گا نہیں اور اترے گا تو پریشانی کا سبب بن جائے گا بیماری کا سبب بن جائے گا اسی طریقے سے اگر کھانے کی خواہش نہیں ہے اگر میدہ کھانا نہیں مانگ رہا ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو سننور پہ نہیں جاتے ہیں ہوتل پہ نہیں جاتے ہیں بلکہ ڈاکٹر کیا جاتے ہیں کہ اج کل ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کے اندر سے طلب نہیں ہے پھر بھی اگر اس کو دے دیا جائے اور اس کو کھلا دیا جائے تو پریشانی کا سبب بن جائے گا جیسے آج ہر ایک کے لیے پریشانی کا سبب ہمارے اور آپ کے لیے بنا ہوا ہے کبھی یہ ہوتل کبھی وہ ہوتل ادھر سے نکلے سموسہ اٹھا لیا ادھر سے لونگ لٹکا اٹھا لیا اور ادھر آگے چلے تو پھلوڑی لے لیا ادھر آگے بڑھے تو پکوڑا لے لیا اور تھوڑے آگے گئے تو اڑا پاو لے لیا پھر ادھر گئے تو برگر لے لیا زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے اور اوٹ پٹانگ استعمال کرنے کی وجہ سے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں میں چونکہ فیڈل میں دوڑنے والا آدمی ہوں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوتا رہتا ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ کہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایسے موقع پہ طلب پیدا کرنی ہوتی جب بھوک رہے گی آپ کھائیں گے تو ٹھیک سے حضم ہوگا باڈی کا پارٹ بنے گا خون بنے گا جسم میں طاقت آئے گی لیکن اگر صلب ہی اندر سے نہیں ہے پھر زبردستی ان کو دیا جا رہا ہے تو یقیناً وہ نقصان کا ذریعہ بنے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوری طرح سے متوجہ کیا حضرت ماز ابن جبل کو پہلے پوری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرح متوجہ کر لیا اور جب آقا کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ماز پوری طرح سے متوجہ ہو گئے ہیں ایک بار نہیں تین تین بار ہماری پکار کا وہ جواب دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اگلی بات فرمائی اور کیا فرمایا جس میں ہمارے اور آپ کا علاج پسیدہ ہے بیماریوں کا علاج پنہا ہے ابھی دیکھتے رہیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اتدری ما حق اللہ علیہ بات اے معاذرہ یہ بتائیے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا بنتا ہے اللہ کا حق ہمارے اور آپ کے اوپر انسانوں کے اوپر آخر کیا بنتا ہے ایسے موقع پہ صحابہ اکرام کا جو عام معمول تھا جو مزاج تھا وہی انہوں نے کیا اور جب کوئی بڑا ہو جانکار ہو تو یہی کرنا چاہیے انہوں نے فرمایا اللہ رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے جب ہمیں نہیں جانکاری ہے تو ہم دوسرے کے حوالے کریں جب ہمیں نہیں پتا ہے تو جو زیادہ جانتا ہے ہم اس کے حوالے کریں وہ بتلائے اور سنجھائے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيَّ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اس کی طاعت میں لگیں اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اس کی مرضیات کے مطابق عمل کریں اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے عبادت میں ذرہ برابر شرک کا شائبہ نہ آنے پائے اس کے بعد پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم پلتے اور پلٹ کر کے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا اور کیا فرمایا جب بندے یہ کام کر لیں بندے اللہ کا حق ادا کرنے لگیں تو پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا بندہ ہے اللہ انہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے پھر اللہ انہیں کیا دے یہ سوال پھر پلٹ کر کے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موت سے کیا کہ جب اللہ کا حق بندے ادا کرنے لگیں تو پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا بنتا ہے اللہ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تو کیا فرمایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ یعذیبہ بندے جب یہ سمجھیں کہ اللہ ایک ہے بندے جب لارڈ اور گارڈ اور خدا اور مالک اور رزاق پھر گوسی کو سمجھیں جب یہ سمجھے کی حلالِ مسکلات وہی ہے جب یہ سمجھے کی داکعِ بلیات وہی ہے جب یہ سمجھے کی فتحِ کل سی وہی ہے جب یہ سمجھے کی رزاق وہی ہے جب یہ سمجھے کی محیب وہی ہے جب یہ سمجھے کی ممیت وہی ہے جب یہ سمجھے کی عزت کو دینے والا وہی ہے جب یہ سمجھے کی ذلت کے گڑے میں ڈالنے والا وہی ہے جب یہ سمجھے کہ تخت و تاج کا مالک بنانے والا وہی ہے جب یہ سمجھے کہ وہاں سے اٹھا کر کے ذلت کے گڑھے میں ٹھیکنے والا وہی ہے جب یہ سمجھے کہ کوئی بھی دنیا میں ہو اور کوئی بھی چون جو ہوتی ہے وہ اس کے ارادے سے اور اس کے اطلاع سے ہوتی ہے جب یہ سمجھے کہ کسی کو کوئی عمل دھیرتا ہے کسی مادہ کو اور وہ جنتی ہے تو سب کچھ اس کے اطلاع سے ہوتا ہے سب کچھ اس کے خدرت سے ہوتا ہے جو مدہ بھی حمل سے ہوتی ہے اور جو جنتی ہے سب اس کی اسطلعہ سے ہوتا ہے سب اس کی قدرت سے ہوتا ہے جب یہ سمجھے کہ ہسنے کا موقع وہی فراہم کرتا ہے جب یہ سمجھے کہ رونے کا موقع وہی دیتا ہے جب یہ سمجھے کہ دنیا میں وہی لاتا ہے اور جب یہ سمجھے کہ دنیا سے کسی کو لے جانا ہوتا ہے تو وہی لے کر کر جاتا ہے فَهُوَ الَّذِي أَضْحَكَ وَابِكَا وَالَّذِي أَمَاتَ وَاحِيَا وَأَنَّهُ فَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنَّسَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا سُنَّى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْحَةَ الْقُفْرَى وَأَنَّهُ هُوَ آغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى جیسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جیسے چاہتا ہے موت دیتا ہے جیسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جیسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے جیسے چاہتا ہے مالداری آتا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے بھک منگا بنا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے زلت کے گڑے زلت کے گڑے میں ٹھکیں دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے رفاق کی بلندیوں میں لے کے جاتا ہے اور جیسے چاہتا ہے مال و دولت سے نوازتا ہے اور جیسے چاہتا ہے بھکاری بنا کر کے ٹہلاتا ہے یہ دننات وہ کرتا رہتا ہے جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جن کی آنکھیں بند نہیں ہیں جن کی نگاہ نگاہ اعتبار ہیں اور جو عبرت حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کے خاصلقت کو اور اس کے قدرت کا نظارہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حلال مشکلات ہوئی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعفع بلیت ہوئی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسائب آرہ ہیں یہ کئی اور سے چل رہے ہیں یہ زید کے بس میں نہیں ہے عمر کے بس میں نہیں ہے بکر کے بس میں نہیں ہے یہ خالد کی طاقت نہیں ہے یہ قدرت نہیں ہے کسی اور کی اگر کوئی ہے تو سلو اور سلو میرا رب حقی کی ہے دوسرا کوئی نہیں ہے اَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يَشْرِكُ بِهِ شَيَّ وَاللَّهَا مَانَêter اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائرائیں یہ سنجھے کہ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے یہ سنجھے کہ رحمت کے خزانے وہی کھولتا ہے یہ سمجھیں کہ رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے یہ سمجھیں کہ آپ اور یہ بارش لانے والی ذات اسی کی ہے یہ سمجھیں کہ موسم کے کروٹوں کو دینے والا وہی ہے وَهُوَ الَّذِي يَرْسَلَ الرِّيَعَ أَبُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّا السَّعَابَ الْمَتِقَالًا وَسُقْنَا سُقْنَاهُ لِبَدَ لِبَلَدٍ مَّيِّت ہمیں ہیں جو بارش کے آنے سے پہلے ہواوں کو بھیجتے ہیں اور ہمیں ایک خوشخبری سناتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے اور اس کے بعد بازل کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بارش کرتے ہیں پھر وہ بازل اٹھ کر کے کسی بنجر علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں کی کھیتیاں خوش ہو رہی ہیں جہاں کی مٹی چل رہی ہے اور جہاں کی گھاس ختم ہو رہی ہے پھر ہم اسے مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں ایسے ہی بھی ہم زندہ کریں گے یہ خیال نہیں مالک وہی ہے یہ خیال نہیں رازق وہی ہے یہ خیال نہیں محیب وہی ہے یہ خیال نہیں ممید وہی ہے یہ خیال نہیں عزت کا مالک وہی ہے یہ خیال نہیں ذلت میں لے جانے والا وہی ہے یہ خیال نہیں دنیا کی کتی شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں اتنی قوت نہیں اتنی قدرت نہیں کہ کسی کو ذرہ برابر بے گیر اس کے افتلاع اور شاہد کے وہ نفصان پہنچا سکے بائی سوے پارے میں کلے لفظوں میں اللہ فرماتا ہے والنرین تدعون من دونی ما یمکون من سطمیر اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم پوجہ کرتے ہو جن کی پرستش کرتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو جنہیں کچھ سمجھتے ہو وہ خجور کی گھٹلی کے اوپر جو معمولی سا چھنکہ ہوتا ہے اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے اتنی بھی خدرت نہیں رکھتے ہیں کسی کے اندر کچھ نہیں ہے جسے چاہتا ہے دنیا میں لے کے آتا ہے اور جسے چاہتا ہے دنیا سے لے کر کے جاتا ہے یہ سماشہ ہے اس کا جو وہ وہاں سے چلا رہا ہے یہ ظاہری ہاتھ ہیں جو کچھ دے دیئے گئے ہیں یہ پردے ہیں جو کچھ لگا دیئے گئے ہیں جن کی آنکھ ہیں ان پردوں کو چیر کر کے آگے تک دیکھنا جانتی ہے اور دیکھتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کرنے والی ذات کسی اور کی ہے پلت کو کبھی یہ سلیت رہا ہے ستم گاری میں کوئی معشوق ہے اس مردے زنگاری میں کوئی اور ہے جو بیٹھا ہوا اوپر سے ڈیل کر رہا ہے کسی نے وقتی طور سے کسی کو فراؤنیت دے دی ہے کسی کو قارونیت دے دی ہے کسی کو نمرونیت سے نواز دیا ہے وہ کچھ دکھا رہا ہے کرش میں اور شعبدہ بازیاں جس میں فس کر کے ہم رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہی یہی سب کچھ ہے سمجھتے ہی یہی خدا ہے سمجھتے ہی یہی طاقت کا مالک ہے سمجھتے ہی یہی قوت کا مالک ہے سمجھتے ہی اسی کے پاس طاقت ہے سمجھتے ہی اسی کے پاس قدرت ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس شیر باہرسن میرے رب حقیقی کے پاس ہے کسی کے پاس رہی ہے ایک چھوٹا سواقعہ کورٹ کر کے بعد کو آگے بڑھاؤں گا اور تھوڑا وقت اگر لوں گا پریشانی مت اظہار کی دئیے گا ایک چھوٹا سواقعہ نکل کرتا ہوں حکیم اجمل خواہ جو ہندوستان کے بڑے مشہور حکیم گزرے ہیں ان کے پاس ایک مریض آیا اس مریض کو انہوں نے دیکھا اور بہت نباب انسان گزرہ ہے آج کی مشینریاں جو بتاتی ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ نبض دیکھنے کے بعد بتا دیا کرتے تھے مریض کی کنڈیشن کیا ہے ایک شخص آیا انہوں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیماری لاعلاج ہو چکی ہے اب جینے کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہے اس لئے جاؤ تہلو اور کھاؤ اور پیو جو طبیعت کہے بگر پر ہیلت کے چلتے رہو جتنے دن جی رہو شام سے جیو پھر تمہیں جانا ہی جانا ہے اس لئے اب چلے جاؤ یہاں سے کوئی تمہارا علاج نہیں ہے وہ بندہ اٹھا پیسے والا انسان یہاں کی کچھ پراپٹیاں بیٹھ کر کے سوات اور حیرات کے علاقے میں پاکستان اور غرستان کے قبائلی علاقے میں چلا گیا کیونکہ وہاں کی حیضہ بڑی خوشگوار اور وہاں پہ ذراعات کی کاسکاری کی کھیٹی کی سلسل بڑے اچھے چلتے تھے وہ چلا گیا وہاں پہ اور ٹہلتے ٹہلتے ایک باغ میں پہنچا اس شخص نے خربوز بو رکھے تھے اس نے جا کر کے وہاں کے لوگوں کا اس زمانے کا مزاج بھی یہی تھا کہ کوئی اس طرح کا مہمان آ جائے تو اس کو کھلانے پیلانے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی انہوں نے کہا ہم خربوز کھا سکتے ہیں اس نے کہا جتنی طبیعت کے آپ استعمال کی دیئے کوئی پابندی نہیں ہے یہ خربوز ایک توڑ کر کے لائے کنارے بیٹھ کر کے اس کو چھیل کر کے اس کی کراکبہ اور فاک بنا کر کے اسے استعمال کیا استعمال کرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ان کے جسم سے پسینہ ہونا شروع ہوا اور بے انتہا پسینہ پسینہ اتنا ہوا کہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور ان کو لگا کہ ہمارے جسم سے کچھ ذرات کچھ کیوڑے نکل لہے ہیں تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت ہلکی ہوئی پھر جا کر کے خربوز اور استعمال کیا اور اس کے بعد پھر فاکینہ شروع ہوا پھر اسی طریقے سے کئی روز کھاتے رہے اور وہیں پہ پڑے رہے دو چار دس روز گزرتے گزرتے لگا کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور جو بندہ بہت کے موں میں چلا گیا تھا وہ ایسا لگا کہ وہ حفظ چلایا ہے پھر وہاں سے سفر کرتے ہیں دلی حکیم اجمل خان کے ہاتے ہیں آ کر کے ملاقات کرتے ہیں حکیم اجمل چہرہ دیستے ہی کہتے ہیں ارے آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا کہنے لگے آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن یہ بتاؤ کی استعمال کیا کیا تھا تمہاری غزہ کیا تھی بتایا کہ سوات اور حیرات کے علاقے میں گیا تھا اور وہاں سے جا کر کے وہاں پھلا جگہیں کھا 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 کر کے قربون کھا کر کے آیا ہوں کہنے لگے ٹھیک ہے میں دیکھنے کیلئے چلتا ہوں جتنے مریض تھے سب کو بیس پچیر دن کی دبا دی اور اس کے بعد کہا کہ ہم بیس پچیر دن اب رہیں گے نہیں پھر دونوں نے رکھتے سبر بادا جا کر کے وہاں دیکھا پھر اس کی جڑ کو کھنوایا گیا کھدوایا گیا اور جڑ کے نیچے تک انہوں نے کھنوا کر کے نکلوایا جب بالکل جڑ کے نیچے پہنچے تو دیکھا اس میں بچوں بیٹھے ہوئے تھے اس بچوں کے زہر کا اثر اس پھن کے اندر آ گیا تھا اور وہی زہر اس کی بیماری کا علاج تھا جس کی وجہ سے اچھا ہو چکا تھا حکیم اجمل نے کتاب نکالے اور دیکھا کر کے کہا تمہاری بیماری یہ تھی اس کا علاج یہ زہر تھا لیکن کوئی ایسا زہر نہیں ملتا جسے تمہیں پلا دیا جائے کیونکہ زہر کا کپرہ نہیں جانا تھا اس کا اثر صرف ملنا چاہیے تھا ہمارے ہاتھ کوئی شکم نہیں تھا اللہ نے تمہیں بچانا تھا یہ شکم اللہ نے لگایا اس کی جڑوں میں بچوں کو داخل کیا اس کے ڈنکے سے اور اس کے زہر سے اس پھل کو تیار کیا اور اس کے ذریعہ سے تمہاری زندگی بچائی وہ جسے چاہے رکھیں وہ جسے چاہے لے جائے وہ جسے چاہے لائے وہ جسے چاہے عزت دے وہ جسے چاہے زلت دے یہی اللہ کا طریقہ ہے اَنِ عَبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہ رہا ہے اللہ نے مشکلات اسے سمجھے دعفے بلیات اسے سمجھے سب کچھ اسے سمجھے اور یہ یاد رکھیں اللہ کے ہاں عدل بدل کا قانون ہے اللہ کے ہاں مکافات کا قانون ہے اللہ کے ہاں ہم جیسا کریں گے ایسے ہی اللہ اس کے نتائج ہمیں دکھائے گا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے دھگمگاتے ہوئے قدموں کو جس میں تزلزل آ چکا ہے اللہ تمہیں ٹھرا دے گا اللہ تمہیں جمع دے گا اللہ تمہیں روک دے گا اللہ اس کلمے کی برکت سے اپنی عبادت کی برکت سے دنیا میں بھی پیر جمع تہ ہے قبر میں بھی جمع کے رکھے گا آخرت میں بھی جمع کے رکھے گا لیکن شرط یہی ہے پہلے لوٹ کر کے اس کی عبادت کی جائے سب کچھ اسے سمجھا جائے سمجھا جائے کرنے والا وہی ہے سمجھا جائے زندگی دینے والا وہی ہے سمجھا جائے رزق دینے والا وہی ہے یہ نہ ہو تھوڑی سی مصیبت آئی کسی جھاڑ پکوہ کو سجدہ کرنے لگے یہ نہ ہو تھوڑی سی پریشانی آئی کسی قبر پہ جا کر کے برادے مانگنے لگے یہ نہ ہو کوئی دیکھ رہا ہے تو دو ریکار کے بجائے چار ریکار پڑھنے لگے یہ اللہ کو ناپسند ہے اللہ شکوا کرتا ہے کچھ مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں کچھ مومن ہیں اکثر کافر ہیں پورے ورلڈ کا حال یہ ہے صرف جو مومن ہیں ان کا حال کیا ہے اکثر مومن باللہ مشعق ہوتے ہیں کترے ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانتے ہیں کترے ہیں جو تمہتے خدای کسی اور کے پاس ہے کترے ہیں جو سمجھتے ہیں حکومت وقت کے پاس خدا ہی چلی گئی ہے کترے ہیں جو باز رابطہ جا کے غبروں سے مرادے مانگتے ہیں مردوں سے مانگتے ہیں اور کترے ہیں جو اس طرح کی حرکت تو نہیں کرتے ہیں لیکن نماز میں بھی ہیں تو بھی دھیان لگا ہوا ہے کہ شیٹ صاحب دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ صوبی کہیں گے لوگ ہمیں حدیعہ دیں گے لوگ ہمیں توبہ دیں گے ایسی نماز ایسا روزہ ایسی زکاة ایسا صدقہ ایسی عبادت ایسی دل بستگی ایسی وابستگی میرے رب کو بلکل پسند نہیں ہے میرے رب خالف عبادت شہتا ہے جس میں وہ ہو اور ہم ہو تیسرا کوئی نہ ہو اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائلائیں اللہ فرماتا ہے جب بندے یہ کرنے لگیں گے سب میرا کام یہ ہے میں انہیں نوازنا شروع کروں گا جب تک یہ سمتلا رہا صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں تب تابعین کے دور میں عمی کرام کے دور میں ہمارے جو عبادت شاہ تھے انہوں نے جب تک پہ عمل کیا اور کروایا پوری دنیا ہماری تھی یہ جو چین و عرب ہمارا مسلم سارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہے مطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ نعرہ جو اقبال نے مارا تھا اور یہ شیر کہا تھا تو ہم نے لے کر کے نہیں دیا یہ افغانستان یہ کشمی یہ یمن یہ اردن اور یہ دوسرے علاقے یہ صحابہ اکرام کی جوزیوں کا سب کا ہیں انہوں نے لے کر کے دیا تھا تابعین نے چینہ تھا چین کر کے حوالے کیا تھا کیوں اس لئے کہ وہ اللہ کے تھے اللہ ان کا تھا ہم نے اور آپ نے کما دیا کیوں کما دیا اس لئے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے ہم نے مقافعات کے عمل جو مسئلہ تھا ہم نے عدل بدل کا جو معاملہ تھا جو کرنا تھا وہ نہیں کیا اب اللہ مہاہدے کی پابندی نہیں کر رہا ہے اللہ ہم نے اللہ سے غداری کا معاملہ کیا جب کوئی قوم کسی سے غداری کا معاملہ کرتی ہے سامنے والا بھی کہتا ہے اب ہم معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے اب ہماری طبیعت کہے گی ہم تمہارے ساتھ اچھا ہی کریں گے نہیں کہے گی تو ہم تمہارے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں یہی حال ہم نے کی ہم نے غیر اللہ کو چھوڑا ہم نے ہی دردر جھکنا شروع کیا ہم نے انسان سے مانگنا شروع کیا نتیجہ یہ نکلا کہ دن کا چین نہیں رات کا سکون نہیں رات کی مید نہیں ایک خوب ہے ایک استغرب ہے ایک بیچینی ہے ایک غلط ہے ایک پریشانی ہے ایک بیچینی ہے جو کون دنیا کو رافتہ دکھانے کے لیے آئی تھی جو کون دنیا کو سربلندی دینے کے لیے آئی تھی جو کون دنیا کو تحضیب اور کنچم سے نوازنے کے لیے آئی تھی جو کون دنیا کو تمدن بتانے کے لیے آئی تھی جو کون دنیا کو راستہ دکھا کر کے اس پہ چل کر کے صحیح رہوں پہ ڈالنے کے لیے آئی تھی آج وہ توم پوری دنیا سے بیت مانگ رہی ہے کٹورہ لے کر کے ہمیں تحذیب دی لیے ہمیں تمدن دی لیے ہمیں سیاست دی لیے ہمیں حق دی لیے بیت مانگے کیوں بن گئے اس لیے کہ کل ہم دائی تھے ہم نے دعوت کو چھوڑا آج ہم مدعو ہو گئے پوری دنیا دعوت دے رہی ہے کل ہم نے اس باب سیاتت استیار کیا تھا اقتدار کے طریقے کو ہم نے چڑا تھا تو دنیا پہ ہم حکومت کر رہے تھے آج ان طریقوں کو ہم نے خیر بات کہہ کر کے کنارے لگا دیا نتیجہ یہ نکلا کہ اقتدار بھی ہمارے ہاتھ سے گیا عزت بھی ہمارے ہاتھ سے گئی راستہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا ساتھ کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اب بھیگ مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں طریقہ کیا ہے طریقہ یہی ہے پھر یہ سمجھا جائے کہ ہم ہی ہیں جو دنیا کو راستہ دینے کے لیے آئے ہیں پھر یہ سمجھا جائے ہم ہی ہیں جو قرآن حدیث کو مالو کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں پھر یہ مانا جائے ہم ہی ہیں جو سنت میں عمل کرنے کے لیے لائے گئے ہیں پھر یہ سمجھا جائے ہم ہی ہیں جو دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں ارے دنیا کیا راستہ دے گی جو فطرت کے خلاف جو شہریت کے خلاف جو ملک کے خلاف اور جو شریعت کے خلاف اسے مجبوراً قبول کرنا پڑے گا کوئی نصبندی کا قانون لائے گا ہم مجبوراً مانیں گے کوئی شہریت دل لائے گا ہم مجبوراً مانیں گے اس لیے کہ ہم دبے ہیں ہم چھکے ہیں رب سے ناتا نہیں اس سے رشتہ نہیں اسے بکارنا نہیں اللہ اللہ ہے ہم نے اور آپ نے بھولا دیا ہے نتیجہ یہ ہے ہر جگہ خوف کے سائے میں ہماری آپ کی زندگی گزر رہی ہے یہ صبر پر زنا پرہ برپرہ کے سر توہلی جوئی لبے نہ دربدر ایک ٹھوکرا روٹیوں کا ہمارے سر پر رکھا ہوا ہے قرآن کا ہے حدیث کا ہے سنت کا ہے ہم وہاں سے ہاتھ بڑھا کے نہیں لے رہے ہیں بلکہ دربدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور بھیق مانگ رہے ہیں ارے بھیق مت مانگو اٹھو اے ان کو استخلال پیدا کرو تم کبھی تفانوں سے ڈرتے تھے آج معمولی پانیوں سے ڈرتے ہو تم کبھی سیلابوں میں شاکر کے بولتے تھے آج معمولی سے ہواں سے ڈرتے ہو تفانوں کا چکر چھوڑو بل سیلابوں پر وار کرو منہوں کا چکر چھوڑو تیر کے ذریعہ پار کرو یہ مزاج پیدا کرو سیاست کے اندر دین کے اندر شریعت کے اندر نماز کے اندر امامت کے اندر اور دنیا کے ہر معاملات کے اندر رب حقیقی کی طرف پلٹ جاؤ خدا کی قسم کھا کر کے اس اسشیر سے کہتا ہوں کہ نہیں کہ مائی کے العالمی دم نہیں اس ہندوستان سے ہمیں تلا سکے ہمیں ہلا سکے ہمیں اندھکال سکے کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہے اور عائم بھی انشاءاللہ رہے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لِرُسِلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِينَ جو یہ کافر ہیں یہ دھمکی دیتے تھے اپنے رسولوں کو اپنے پیغمبروں کو یا تو گھرواپسی کرو یا تو اپنا دین چھوڑ دو یا تو ہمارے دین میں چلے آو یا تو پھر ہمارے علاقے سے نکل جاؤ نو کو دھمکی دی گئی عیسیٰ کو دھمکی دی گئی موسیٰ کو دھمکی دی گئی شوائر کو دھمکی دی گئی میرے نبی کے قتل کی سادش ہوئی نکالنے پر مجبور کیا گیا اور باہر کیا گیا اقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے لیکن اللہ جہاں یہ فرما رہا ہے لوگوں کی دھمکیوں کا ذکر کر رہا ہے وہیں کہتا ہے فَاوحَا إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَرْهُ لِكَنَّ الظَّالِمِينَ وہیں رب وعی کر رہا ہے کہ ہم ظالموں کو تباہ کر دیں گے کافروں کو نہیں مشرقوں کو نہیں یہودیوں کو نہیں جو بھی ظالم ہوں گے ہم انہیں تباہ کریں گے یہ بھی ظالم انشاءاللہ تباہ اور برباد ہوں گے یہ میرا عقیدہ ہے اور اللہ سے یقین ہے کہ انشاءاللہ انہیں تباہ کرے گا لیکن یہ کسے ملے گا اور کس کو ملے گا دور قیمت جائیے اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے ذَلِكَ لِمَا الْخَافَ مَقَامِ وَخَافَ بَعِيد ہم ظالموں کو تباہ کر کے وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ مَعْدِهِمْ ہم پہ تمہیں زمین میں بسائیں گے پھر اقتدار دیں گے مظلموں کی ایک کمیلٹی ہوگی مظلوم مظلوم ملکے ایک طاقت بنائیں گے اور انشاءاللہ اتارہ پھر سے چپے چپے پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا یہ میری پیشن گوئی انشاءاللہ رد نہیں جائے گی لیکن کف یہ سب اسے بھی لے گا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے میری وعیدوں سے ڈرے میری دھمتیوں سے ڈرے نمازوں کی پابندی کرے ہر حال میں یہ سمجھیں کرنے والا کوئی اگر ہے صرف اور صرف اللہ ہے اچھے حالات آئیں تو بھی کہیں میرا رب ہے اور برے حالات آئیں تو بھی کہیں میرے رب کی طرف سے ہیں دوسرا کوئی علاج نہیں ہمارے اور آپ کے پاس اگر اس طرح سے علاج کریں اور جائز اور مناثم جو تجبیر ہیں وہ اختیار کریں اور جو پرنٹش درج کرا رہے ہیں سنگیدگی کے ساتھ قانون ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے وہ بھی لوگ درج کریں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن پوری سنگیدگی کے ساتھ اپنا حق مانگئے اور چڑھ کر کے بولئے میرا رب ہے جس سے ڈرتا ہوں کسی ماہی کے لاب سے میں نہیں ڈرتا اپنا حق لے کر کے رہوں گا افسوس یہ ہے ایک معمولی سے پتین کو بھی اپنی چاند کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے لیکن مسلمان کو نہ اپنے دین کی فکر ہے نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنی دنیا کی فکر ہے کہ تمہوں کو خبر نہیں کیا دل پاس ہو رہا ہے کہ تمہوں کو پتا نہیں ہمارے خلاف سادش ہو رہی ہے کہ تمہیں پپ جی میں مست ہیں انہیں جب بتایا جاتا ہے ایک دل پاس ہوا ہے تو پوچھتے کون سا بل انہیں کچھ خبر نہیں ہے ایسے جی ہوگے تو ٹکڑیا میں کٹ کے ٹھیکے جاؤ گے اور نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اس لئے چاگنے کی کوشت کریں اللہ ان شد نباتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ سب ہی حضرات کو آمین یا رب العالمین فَمَعْلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مجھے مجھے